حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مردبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سے نیک آمال لے کر آئے گا بہت سے نمازیں بہت سے روزیں بہت سے حج لائے گا مطلب پہاڑ کی جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے پاس شکایت کرنے والے بھی آئیں گے کسی شخص کو گالی دی ہوگی کسی کا مال کھا لیا ہوگا کسی پر تحمت لگائی ہوگا اب وہ سارے دعوے دار اللہ کے حضور اس شخص کی شکایتیں لگائیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھئی اس نے جس کو ستایا تھا وہ اس کی نمازیں لے جائے جس کو گالی دی وہ اس کا روزہ لے جائے کوئی حج لے جائے گا کوئی عمرہ لے جائے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا لیکن دعوے دار اب بھی باقی ہوں گے تو جو ان کے گناہ ہیں وہ اس کے نامائے عمال میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے پوشت لے دب کر وہ جہنم میں جھونگ دیا جائے گا